مکھے منتری نے سوما چکرورتی جو اس کارکرم کے انونسر تھی اس کو جا کر دونوں ہاتھوں سے سپرش کیا لیکن یہ تو اگدم موٹیویٹیڈ ہو کر اس کے پاس جا کر اور دونوں ہاتھ سے اس کے باہن پر ہاتھ رکھنا اپنا ان کے خلاف سوما چکرورتی کو حمد دکھانی چاہیے اور یون اتپیڑن کا مقدمہ شڑکانی کا مقدمہ درج کرنا چاہیے نمسکار ہمارا نام ہے سمرین اور آپ نے دیکھنا شروع کر دیا ہے لائف سٹیز محلہ آنکر تھوڑا ساخص دکھائے اور مکھے منتری نتیش کمار کے خلاف یون اتپیڑن کا ماملہ درج کرائے یہ باتیں کہیں ہیں بی جے پی کے دگج نیتا سشیل کمار مودی نے آپ کو معلوم ہے کہ بیتے دن پٹنا کے ویٹنری گراؤنڈ پہنچے تھے مکھے منتری نتیش کمار اور آپ نے دیکھا تھا کہ وہاں پہنچ کر انہوں نے محلہ آنکر کے ساتھ کیسا وہوار کیا تھا کیا کچھ کیا تھا اس کا ویڈیو بھی آپ نے دیکھا تھا اور اب اس ماملے کو سشیل کمار مودی کے اس بیان کے بعد سے ہوا مل گئی ہے اس ماملے نے تول پکڑ لی ہے اور اس کو لے کر ہم نے بھی سیدھی باتچیت کی ہے سشیل کمار مودی جی سے کیا کچھ کہا ہے انہوں نے سب سے پہلے آپ وہ سنیے تو اس وقت ہم سے باتچیت کرنے کے لیے بی جے پی کے دگج نیتا سشیل کمار مودی جی ہیں سب سے پہلے بہت شکریہ بات کرنے کے لیے تو سب سے شروعات جو ہے ہم آپ کے آج کے ٹویٹ سے کریں گے آپ نے بڑا ٹویٹ کر دیا ہے اور ساف کہہ دیا ہے کہ مہلا آنکر کو تھوڑا ساحس دکھانا چاہیے اور مکھے منتری نیتیش کمار کے خلاف یون اتھپیڑن کا ماملہ درج کرنا چاہیے بڑی بات کہہ دیا ہے آپ نے دیکھئے کل جس طرح سے مکھے منتری نے سوما چکرورتی جو اس کارکرم کے انونسر تھی اس کو جا کر دونوں ہاتھوں سے سپرش کیا دیکھئے آپ کسی دوسری مہلا کو چھو بھی نہیں سکتے گلتی سے چلتے پھر تے کوئی اگر کسی کو کوئی سپرش کر لے سمجھ میں آ سکتا یا ہو جائے گلتی سے سپرش جو ہے لیکن یہ تو ایک دم موٹیویٹیڈ ہو کر اس کے پاس جا کر اور دونوں ہاتھ سے اس کے باہن پر ہاتھ رکھنا اپنا اور اپنے موہ کو اس کے موہ کے نزدیک لے جا کر ابھی وادن بولنا یہ تو شرارت پرون ہے اور یہ تو چھیڑ کھانی کا ماملہ بنتا ہے کہ آپ کسی مہلا کو آپ نے حمد کیسے ہوئی آپ کی کہ آپ ایک مہلا کو اس پرکار سے جا کر اس کی باہن کو پکڑیں اور اس پرکار کی ٹپڑیں کریں اور یہ کوئی پلی گھٹا نہیں ہے اس کے پلی ویدھان سبا ویدھان پرشد میں انہوں نے جس طرح کی سیکس ایجوکیشن کے نام پر جس طرح کی ٹپڑیاں کی اور جس کے لئے بعد میں ان کو کھیت پرکٹ کرنا پڑا اب پورے دنیا میں بیہار کی جگ ہنسائی ہوئی اس کے پلے ماری پارٹی کی ایک مہلا سدس نے دکھی ایمبرم ان کے بارے میں جس پرکار سے انہوں نے ایمیل ایز کی میٹنگ میں ٹپڑنی کی یہ درشاہ تھا کہ اب نتیس کمار مکہ منتی پتب بنے رہنے یوگیاں نہیں ہیں لگاتار جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں تو کہیں کوئی ایسی گھٹا نہ کر بیٹھیں آگے آنے ورے دنوں میں کہ پورے بیہار کو لجیت ہونا پڑے اس لئے میں نے کہا کہ جنتہ دلیو کو اپنا ایک نیا نیتہ چھلنے نہ چاہیے اور ان کے خلاف سوما چکرورتی کو ہمت دکھانی چاہیے اور یون اوٹپڑیان کا مقدمہ چھڑکانی کا مقدمہ درج کرنا چاہیے اور دیکھیں میڈیا سے لے کسر لوگوں نے پورے معاملے کو دبا دیا اس سے کیا ہوتا سوشل میڈیا پر تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بیہار کا مکہ منتری کس پرکار کی جس کو ہم کہا سکتے ہیں نچلی حرکت کر رہا ہے اور یہ کہیں نہیں کہیں ان کی دبیوی جو یون کنٹھا ہے وہ کبھی شردوں میں وہ کبھی آچرن میں کبھی بیوہر میں وہ رہ رہ کر پرکٹ ہو رہی ہے اس لیے اب مکہ منتری کا جو نیتکتہ ہوتی ہے وہ نیتکتہ انہوں نے خودیا سے میں نے کہا کہ مکہ منتری سوہم تو استیفہ نہیں دیں گے جنتہ دلیو کے لوگوں کو ان کا استیفہ لے کر کسی نئے وقتی کو مکہ منتری چننا چاہیے اور نتیس کمار پر یون سوشن کا مقدمہ درج کیا جانا چاہیے یون سوشن کا مقدمہ دیکھیں لگتار ہم کئی نیتاؤں سے بات کر رہے ہیں ایک بات جو نکل کے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کھرماس کافی بھاری ہے کہا جا رہا ہے کہ کھرماس کے بعد بڑا اُتھل پُتھل رکھا ہوا ہے بیہار میں بڑا کھیل ہو سکتا ہے اور لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں چرچائیں یہ بھی ہیں کہ مکہ منتری نتیش کمار یونٹرن لے سکتے ہیں ڈی اے میں شامل ہو سکتے ہیں مجھے پتہ نہیں کھرماس کے بعد میں تو ان سو چیزوں میں ویسواث نہیں کرتا ہوں دیکھیں اتنا تائے ہے کہ لیلن سنگھ کا جانا تائے انتیس تاریخ کو جو دلی میں ان کے راستی پرشت کی بیٹھک ہو رہی ہے اس کے بعد مجھے نہیں لگتا ہے کہ لیلن سنگھ جنتہ دلیو کے راستی ادھکش پتھ بنے رہا پائیں گے ایک تو ان کا کارکال بھی پورا ہو رہا ہے اور جدیو کے دو تہائی سے زیادہ کارکرتہ ویدھائک سانسد ان سے نعراض چل رہے ہیں اور جس طرح سے وہ لالو یادو سے انہیں اپنی نزدیکیاں بڑھا لیے تو نتیس کمار بھی خوش نہیں ہے اس لیے اگر اس دن کی بیٹھک میں ان کو ہٹا کر کسی دوسرے ویکتی کو اگر دھکش بنانے کی گھوش نہ ہو جائے تو کوئی بہت آشچر کی بات نہیں ہوگی آشچرے کی بات نہیں ہوگی دیکھیں کے کے پاٹھک بھی لگتار چرچہ میں رہتے ہیں اور آپ بھی ان کو لے کر لگتار ٹویٹس کرتے رہتے ہیں حال ہی میں پندرہ ایمیل سی راجپال سے ملتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں لیکن تین دن ہو گیا اور اب تک کے کے پاٹھک کے خلاص کوئی آکشن نہیں ہوا ہے راجپال کو تو کوئی ادھکار نہیں ہے یہ تو ادھکار جو بھی نتیس کمار کو ہے نتیس کمار نے تو بھاشن دینا بند کر دیا ہے پیچھلے پندرہ بیس دنوں سے ایک بھی پبلک پروگرام میں انہوں نے ایک شفد بھی بھاشن نہیں کیا چاہے پشوے محمد سے سنسادر میں بھاگ کا کارکرم ہو اس کے پرلے نوادہ کا کارکرم تھا یا پنورہ دھام کے اندر ماں جانکی کے مندر کا شلانیاز تھا تو اب انہوں نے بولنا بند کر دیا ہے اور ان کے نزدیکی لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ اگر آپ بولیں گے تو پتہ نہیں مجھ سے کچھ ایسا نہ نکل جائے کہ جس سے پھر جگہ ہسائی ہو تب بیہر کی حالت ایسی ہوتی جاری کہ مکہ منتری نے بولنا بند کر دیا تیجسوی آدم نے مکہ منتری کے ساتھ منچ ساجہ کرنا بند کر دیا تو اس لئے کل ملا کر بیہر کے استطاع ٹھیک نہیں ہے اور یہ شب سنکیت بیہر کے لئے نہیں ہے شب سنکیت نہیں ہے ایک آخری سوال آپ سے پوچھیں گے کہ انڈیا گڑ بندھن کی بیٹھک ہو گئی اور کہا جا رہا ہے کہ جنوری میں انڈیا گڑ بندھن کی بڑی لہری پٹنا میں ہونے جا رہی ہے کرے لہری سے کیا فرق پڑھنے والا ہے ابھی تو ان کی یہ چوتھی بیٹھک ہو گئی اسے کیا نکلا کچھ نہیں نکلا اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تیجشوی آدو لالوی آدو اس بیٹھوں کے موجود تھے انہوں نے نیتیس کمار کا نام کیوں نہیں لیا سمی جگ پت کے لئے یا پردان منتری پت کے لئے اور باجی مارلی ممتہ بینر جی اور ریند کے جیوان نے ان لوگوں نے گھرگے کا نام پرستاویت کر دیا تو نیتیس جی کے لوگوں کو بڑی امید تھی کہ پردان منتری پت کا امیدوار اگر نبی بنے تو کم سے کم وہ کنوینر بن جائیں گے لیکن وہ بھی نام کیسے نے پرستاویت نہیں کیا اور نیتیس کمار کے حالت ہی ہوگی کہ وہاں میٹنگ میں ان کی ڈی ایم کے نیتاؤں سے بہت بھی بہت ہو گیا وہ ہندی میں بول رہے تھے اور جب ڈی ایم کے کے لوگوں نے کہا کہ دو بھاشی کی ویستہ کیجئے ہم ہندی نہیں سمجھتے تو سنتے ہیں کہ نیتیس کمار آگ ببولہ ہو گئے اور اس میٹنگ میں نکلا کیا نہ کوئی ریلی کا ڈیٹ تے ہوا نہ کوئی کارڈینیشن کمیٹی یعنی درافٹنگ کمیٹی کا کوئی گٹھن ہوا اور ریلی کریں گے کب کریں گے کہاں کریں گے کہاں کوئی ستہ ہوا اور اب تو چلو میں سمیں کتنا بچا ہے مہتر اسی دن کا سمیں بچا ہے دس مارچ کو لوگ سمات چلو کی خوشنا ہو گی تھی پچھلی بار تو مہتر اسی دن بچے اب یہ کریں کہ اکتیس دیسومبر تک ہم سیٹوں کا سمجھوتا کر لیں گے اکتیس دیسومبر میں دس دن بچا کیون کیا دس دنوں کی اندر دیش بھر کی اندر سیٹوں کا سمجھوتا ہو جائے گا تو کوئی کسی کو نیتا ماننے کے لیے تیار نہیں اور خاص کر کے تین راجیوں میں قراری ہار کے بعد کانگریس مارڈیو مورلائز ہے اور پورے ویپکش کا منوبل گیرا ہوا ہے تو سنا اپنے کیا کچھ کہہ رہے ہیں سشیل کمار مودی جی دیکھیں ساف ساف کہہ دیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جی ڈیو کسی اور کو اپنا نیتا چن لے تو یہ پوری باتچیت آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا تو اس طرح کے تمام اپ ڈیٹس کے لیے ایسی ہمارے ساتھ بنی رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا لائف سیٹیز بہت شکریہ